سبسکرائب پر چیلنگ اور سبسکرائب پر لائک پر اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج ہم جماعت نحوم کے چوتھے سواق معاشی ترخی کے تیسرے اور آخری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے ہم بیس نکاتی پروگرام کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ بیس نکاتی پروگرام کیا ہوتا ہے یکم جولائی 1975 کو وزیراعظم اندرہ گاندی نے بیس نکاتی پروگرام کا اعلان کر کے ترخی آفتہ ملک بننے کی سمت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے کی کوششوں سے دست برداری اختیار کر لی اس پروگرام کے اہم نکات مندر جزائل ہے یعنی ترخی آفتہ ملک بننے کی سمت تیز رفتاری کے ساتھ بڑھنے کی کوششوں سے دست برداری اختیار کر لی یہ یکم جولائی 1975 کی بات ہے اس میں بیس نکات شامل تھے اس کے اہم نکات کیا ہے یعنی بھارت ایک غریب ملک تھا اس لئے اناس سے وہ اقدامات کیے گئے تھے پہلا نکتہ ہے ذرعی اور شہری حصوں میں زیادہ سے زیادہ زمین کا حصول املاک کی مساوی تقسیم ذرعی مزدوروں کو اخل ترین عجرت آبی رسانی کے منصوبوں میں اضافہ کرنا یعنی اس میں سب سے پہلے ذراعت کے اوپر زور دیا گیا املاک کی تقسیم مزدوروں کی کم سے کم عجرت کو یقینی بنایا جائے اور آبی رسانی کے منصوبوں میں اضافہ کیا جائے دوسرا سنتی شعبوں میں مزدوروں کی حصہ داری خوامی تربیت اسکیم اور بندوہ مزدوری کا خاتمہ یہ ایک اہم خدم تھا جس میں سنتی شعبوں میں مزدوروں کو حصہ دارے دی جانے والی تھی اس کے علاوہ خوامی تربیت اسکیم بندوہ مزدوری کا خاتمہ وغیرہ بھی اس کے بعد تیسرا نکتہ کیا ہے ٹیکس چوری معاشی جرائم اور سمگلنگ کی روک تھم کرنا یہ بہت اہم ضروری تھا کہ ٹیکس چوری کی وجہ سے حکومت کو ملنے علا سرمایہ کا نقصان ہوتا تھا چوتھا لوازمات زندگی خیمتوں پر پہ خوابو پانا یعنی مہنگائی پر خوابو پانا راشنگ نظام یعنی عوامی نظام تقسیم راشنگ کی تقسیم کو متعین کرنا اور اسے تقسیم کرنا پانچوہ دستکاری کے شعبے کی ترقی کے ذریعے بہترین کپڑے کی سنتوں کی تیاری کمز و طبخات و خرض سے نجات گھروں کی تعمیر نقل و حمل کی سہولیات اسکولوں کے لئے تعلیم و وسائل فراہم کرنا اس میں ایک بہت اہم اخدم اٹھایا گیا تھا کہ سنتوں کی تیاری اور کمز و طبخات کے لئے خرض سے نجات ملنا گھروں کی تعمیر اور نقل و حمل کی سہولیات اسکولوں کے تعلیم و وسائل وغیرہ کے لئے یہاں پر کوششیں شروع کی گئی تھی اب دیکھتے ہیں مزدوروں کے مسائل کون کون سے تھے کاؤز جی دعور نے ممبئی میں پہلی کپڑا مل شروع کی تھی کب شروع کی تھی اٹھا سو اکاون میں کس نے شروع کی تھی کاؤز جی دعور نے شروع کی تھی کیا شروع کی تھی کپڑا مل شروع کی تھی بعد ازار دادر پریل بائکلا سیوری پربھا دیوی اور وردلی میں بھی کپڑا ملے خائم کی گئی اس کے بعد کے وقفے میں کیا ہوا کہ کپڑا ملے دوسرے علاقوں میں بھی خائم کی گئی جیسے دادر پریل بائیکلا سیوڑی پربا دیوی اور ورلی یہ سب کہاں پر ہے یہ یہ ممبئی میں ہے یہ علاقہ گرن گاؤں یعنی ملو کا گاؤں کہلایا جانے لگا اب بولتے ہیں نا گر گاؤں چوپارٹی وغیرہ بولتے ہیں تو یہ گرن گاؤں سے گر گاؤں بنائے یعنی گرن یہ پرانے زمانے میں گرنی کو کہتے تھے یعنی کپڑے کی مل کو کہتے تھے اسے ملو کا گاؤں کھا جانے لگا اسی کی دہائی میں مزدوروں میں بیچینی رہ دم اتمنان کیلئے دیگر شعبوں کی معاشی حالات ذمہ دار تھی یعنی مزدوروں کی جو بیچینی رہ دم اتمنان تھا اس کی وجہ سے کیا ہوا معاشی حالات بگڑتی جا رہی تھی کچھ سنتوں میں مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا انہیں بونس کے ترخم زیادہ ملتی تھی مل مزدوروں کے مقابلے میں زیادہ سہولت دیتی یعنی مل مزدوروں کی حالات حالات دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی جبکہ باقی لوگوں کی تنخواہ میں اضافہ ہو رہا تھا انہیں سو اکاس اس وی کی دیوالی کے موقع پر مل مزدوروں کا بیس فیصد بونس کی توقع تھی مزدوروں کی نمائنگی کرنے والی تنظیم قومی مل مزدور سنگ نے مل مالکان سے سمجھوتا کر کے مل مزدوروں کو اعتماد میں لا لیتے ہوئے آٹھ سے سترہ فیصد پر مسائلہت کر لی یعنی انیس سو اکاسی میں کیا ہوا کہ مل مزدوروں کو بیس فیصد ملنا تھا لیکن اس کی جو ٹریڈ یونین تھی مل یونین تھی اس نے کیا کیا مالکان سے مل کر سمجھوتا کر لیا اور آٹھ سے سترہ فیصد پر مان گئے تھے بونس میں تخفیف ادم اتمنان کی بنیاد ثابت ہوئی کچھ مزدوروں نے ڈاکٹر دتہ سامن سے رابطہ خائم کیا اور ان سے اپنے خیادت کرنے کی گزارش کی اب کیا ہوا کہ کچھ جو مزدور تھے اسے دل دل برداشتا ہوگا اور ڈاکٹر دتہ سامن کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے اور پیسٹ ملو کے مزدور متحد ہو گئے اور دتہ سامن اس ہرتال کی خیادت کرنے لگے اٹھارہ جنوری انیس سو بیاسی کو ممبئی میں ڈھائی لاکھ کے خریب مل مزدوروں نے کیا کیا ہرتال پر چلے گئے اور گرنگاؤ کی دھردھر کیا تھمی گویا ممبئی کی نبزی تھم گئی یعنی کہ گرنگاؤ کی جو کپڑا ملے ہے وہ بند ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں ممبئی کی رفتار بھی رک گئی تھی وزیرعالہ بیرسٹر عبد الرحمان انتولے نے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے سائے جماعتی کمیٹی تشکیل دی یعنی اس وقت کے وزیرعالہ کون تھے بیرسٹر عبد الرحمان انتولے اور انہوں نے تین لوگوں پر مشتملے کمیٹی بنائی تھی بعد یعنی بابا صاحب بھوسلے وزیرعالہ بنے یعنی کچھ دنوں بعد عبد الرحمان انتولے چلے گئے اور بابا صاحب بھوسلے بن گئے انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ حکومت خانون کے مطابق خامی مل مزدور سنگ کے ساتھ بات چیت کرے ڈاکٹر دتا سامان نے اس خانون کو رد کرنے کا مطالبہ کر دیا اب کیا ہوا کہ حکومت مل مزدور سنگ سے بات کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر دتا سامان نے اس کی ہی مخالفت شروع کر دی کہ وہ خانون ہی خانون بدل دو وہ مزدوروں کے حق میں نہیں ہے ہر طال کے ابتدائی دنوں میں مزدوروں کو گاؤں والوں کی جانب سے مدد فراہم کی گئی یعنی شروع شروع میں مزدوروں کو گاؤں والوں کی طرف سے مدد مل رہی تھی ابتدائی میں مزدوروں کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا کچھ مشکل ثابت نہیں ہوا یعنی کچھ شروع شروع میں مزدور ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے کی بائے محض نے ہرتال کی حمایت کی ہرتال طول پکڑتی گئی جس کے پیشن اذر مزدوروں میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں شروع ہو گئی یعنی بائے محض کی یعنی کمیونس پارٹیا وغیرہ بھی اس کی حمایت کر رہی تھی اب ہرتال لمبی ہوگی تو لوگ تو پریشان ہوگی یعنی جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہیں تکلیف میں ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوگئے تو مزدوروں میں پھوٹ پڑ گئی ہرتال کو چھے مہینے مکمل ہو گئے مرکزی حکومت نے ہرتال کی جانب کوئی توجہ نہیں کی دیا نہیں دی مزدوروں نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی اب بہت دن ہو گئے تو پھر مزدور بھی کیا کرے مزدور بھی پریشان اگر انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کر دی ستمبر 1982 میں ڈیر لاکھ مزدوروں کا موڑشہ مہاراستہ اسمبلی پر پہنچا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اب کیا ہوا ڈیر لاکھ مزدور پہلے ڈھائی تھے پھر ڈیر لاکھ ہو گئے مزدور تو سارے کے سارے اسمبلی پہنچ گئے ہرتال کو ایک سال پورا ہو گیا اتنی طویلہ عرصے تک چلنے والی یہ پہلی ہرتال تھی اس عرصے میں تقریباً ڈیر لاکھ مزدور بیکار ہو گئے یعنی جو مزدور کام پر نہیں گئے تھے وہ بیکار ہو گئے کپڑے سے زیادہ اہمیت پولیسٹر کو حاصل ہونے کی وجہ سے پہلے ہی میلوں کے کپڑے کی خفت پر اس کے اثرات مرتب ہوئے اب دیکھئے اس میں کچھ نئی چیزیں یہاں پر سامنے آتی ہے کہ کپڑا میلے بند ہونے کی وجہ سے کپڑا میلے ممبئی سے سورت اور گجرات منتخل ہو گئی مرکزی حکومت نے تیرہ میلوں کو خامیہ لیا مسئلے کا حل دھوننے کے لیے سالے سے نے ٹریبونل مانا نامزد کیا گیا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا یعنی یہ مل مزدوروں کی ہر تال نے حکومت کی نہیں بلکہ معایشت کی کمر توڑ دی تھی نئی معاشی پولیسی انیس سو اکانوی یہ بہت ہی اہم حصہ ہے بھارت کی معاشی ترخی کے راہ میں جدید بھارت کی تاریخ میں انیس سو اکانوی سال اسوی کا سال اہمیت کا حامل ہے دسوی لوگ سوہ انتخابات کے بعد مرکز میں نرسی مرا وزیراعظم بنے انہوں نے وزیر مالیات ڈاکٹر منموہن سنگھ کی معاوینت میں سے بھارت میں کی نئے معاشیت کو عالمی معاشیت سے جوڑنے کی حکمت عملی اختیار کی یعنی وزیر مالیات کون بنے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ اور وزیراعظم کون تھے نرسی مرا اور نئی معاشی پولیسی یہاں پر باور کرائی گئی اس کام کے لیے معاشی نظام میں بنیادی نویت کی تبدیلیہ کی گئی یعنی بنیادی تبدیلیہ ہوگی تب ہی معاشی نظام بدلے گا انہوں نے بھارتی معیشت کو عالمی رفتار سے ہم آہنگ کیا یعنی اسے پوری دنیا کے لیے کھول دیا گیا ہے بھارتی معیشت کو کہ آپ آئیے انویسٹمنٹ کیجئے اور یہاں پر فیکٹریز لگائیے اس دوران بھارت کی معاشی حالت نازک ہو چکی تھی نرسی مراہ سے خبل چندر شیکر کی حکومت تھی اس حکومت کے دور میں ذرہ مبادلہ کی شرعہ سترہ فیصد تھی یعنی انفلیشن کیا ہو گیا تھا اچانک بڑھ گیا تھا اور مہنگائی سترہ فیصد تک پہنچ گئی تھی معاشی ترقی کی شرعہ ایک آشاریہ ایک فیصد تک گھڑ گئی تھی یعنی معاشی ترقی جی ڈی پی کتنا تھا ایک آشاریہ ایک فیصد یعنی نیگیٹیو میں جانے کے خریب آ گیا تھا برامدات کے لیے مطلوبہ صرف ایک ہفتے کا بیرونی ذرہ مبادلہ حکومت کے پاس تھا یعنی اگر بہار سے اگر ہمیں پیٹرول وغیرہ دوسری کوئی چیزیں مانگانا ہوتا تو صرف ایک ہفتے کے لیے ہی پیسے تھے اس سے زیادہ کی پیسے حکومت کے پاس نہیں تھے ورنہ وہ پیٹرول نہیں مانگا سکتے تھے غیر ملکی خرض اور ان کی سود کی ادائیگی مشکل ہو چکی تھی یعنی جو غیر ملکی سے غیر ممالک سے جو خرضے لیے گئے تھے اس کی سود کی ادائیگی بھی مشکل ہو گئی تھی ماہ 1991 میں چندر شیکر کے اختیدار میں حکومت نے کچھ سونا بیچ کر کچھ سونا رہن رکھ کر حالات پر خوابو پانے کی کوشش کی 1991 میں چندر شیکر جب وزیر آزم تھے انہوں نے کیا کیا بھارت کے جو ریزر بینک تھا اس کا کچھ سونا بیچا کچھ سونا رہن رکھ دیا اور حالات پر خوابو پانے کی کوشش کی چندر شیکر سے خابل وزیر آزم تھے وزیر آزم تھے وزیر آزم تھے انہوں نے کیا کیا تھا کسانوں کا دس ہزار کروڑ روپے کا خرضہ ماف کر دیا تھا اس سے معیشت پر بوجھ پڑا مرکزی اور ریاستی حکومت کے در حکومتوں کی داخلی خرضوں کا تناسب قومی پیداور کا تقریباً پچپن فیصد تھا یعنی مرکزی اور ریاستی حکومت کے خرضے کتنے تھے جتنا جی ڈی پی تھا اس کا پچپن فیصد تو خرضے میں چلا جاتا تھا انیس سو اسی اکاسی میں غیر ملکی خرض تیوی سو پچاس کروڑ ڈالر تھا انیس سو نوود اکنوے میں یہ بڑھ کر آٹھ ہزار تین سو اسی کروڑ ڈالر ہو گیا اس دوران بھارت کا غیر ملکی ذریع مبادلہ صرف سو کروڑ ڈالر تھا یعنی خرض جو ہے تیوی سو پچاس کروڑ سے بڑھ کر تیری اسی اسی کروڑ ہو گیا اور بھارت کا غیر ملکی ذریع مبادلہ کیا ہے وہ کم ہو گیا یعنی صرف سو کروڑ ڈالر تک رہ گیا تھا اس کے پاس پشت ایراک کی کوئیت پر حملے کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کار فرما تھا اور کیا ہو گیا تھا کہ اچانک ایراک نے کوئیت پر حملہ کر دیا جس کے وجہ سے تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تیل کونسا پیٹرولیم بھارت کے لئے غیر ملکی خرضوں کی ادائیگی بہت مشکل تھی بھارت میں جو غیر ملکی خرضیں تھے اس کی ادائیگی بہت مشکل ہو گئی بھارتیوں نے اپنی جمع شدہ رقم نکالنا شروع کر دی تھی یعنی بھارت سے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا اپنے جمع جو پیسے تھے وہ نکال کر لے جا رہے تھے بھارت کی معیشت خراب حالت میں آگئی تدابیر اور اقدامات انہیں حالات سے مخابلہ کرنے کے لئے نرس مراہوں نے ڈاکٹر منموہن سنگھ کو وزیر مالیات یعنی فائننس منسٹر منخ مخرر کیا ڈاکٹر منموہن سنگھ نے خامیوں کی اصلاح کریکٹیو میجرز کی اس صورت حل میں تبدیلی کا آغاز کیا انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاری پر لگی پابند اٹھا دی سنتی شعبوں میں اجازت ناموں کا طریقہ اٹھرہ سنتوں تک محدود کر دیا عوامی سنتوں میں بڑھتے نقصان اور صلاحیت تکار پر توجہ دیتے ہوئے عوامی شعبوں کو نجی سنتوں کے لئے کھول دیا شیر بازر پر خوابو پانے کے لئے انیس سو بیانو میں سی بھی یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا کا یہاں پر خائم کرنا ایک اہم خدم ہے سب سے پہلے کیا کیا ہے کہ غیر ملکی لوگوں کو بھارت میں سرمایہ کاری کرنے کے آزادی دے دی اس کے بعد سنتی شعبوں میں اجازت ناموں کے اٹھرہ سنتوں تک محدود کر دیا ہے اب اٹھرہ سنتوں کے لئے آپ کو اجازت لینا پڑتی تھی باقی سنتوں میں آپ سرمایہ کاری کر سکتے تھے اب عوامی شعبوں کو بھی نجی سنتوں کے لئے کھول دیا شیر بازار کے لئے سیوی بورڈ خائم کیا نیشنل ایکسٹاک ایکسچینج یعنی این ایسی کو بھی کمپیٹرائز کیا گیا مندی کے سائے کو دور کرنے کو ترجی دی گئی ڈاکٹر منمونزین کی وزیر مالیات کے پہلے دور میں بھارت میں غیر ملکی سائیہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا بھارت نے بینک آف انگلینڈ میں رہن رکھا سونا دوبارہ حاصل کیا حکومت کو ملکی سرمایہ دار اور متوسط طبقے کی حمایت حاصل ہوئی حکومت نے مواصلاتی شعبے کا دروازہ کھول دیا جس کی وجہ سے ملک بھر میں موبائل فون خدمات کا آغاز ہوا ڈاکٹر منمون سنگھ نے عالمی تنظیم تجارت وٹو کے معاہدے پر دستخط کر کے نیچکاری توسیقاری اور عالمکاری کی ابتداء کی اور اس طریقے سے بھارت نے توسیقاری کو بڑا ہوا ملا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ڈبلیو ٹی او عالمی تنظیم تجارت بھارت نے انیس سو پچانوے میں ڈبلیو ٹی او کی رکنیت اختیار کی اس تنظیم کے مخاصیت مندرجہ زہل ہے بین الممالک تجارت کو کھلا کرنا بین الاخوامی تجارت کی راہ ہموار کرنا اور ڈبلیو ٹی او کے اس تنظیم کے تحت پوری دنیا میں تجارت کی جاتی ہے اس میں بہت سارے ایگریمنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں ممالک کے درمیان حائل امتیاز بڑھنے والے خوانین ذابطوں پابندیوں حکمت عملیوں کو ختم کرنا دنیا بھر کی تجارت کو باخاہدگی کے ساتھ کسیر جماعتی نظام کے توسط سے منذبت کرنا اس کے اہم وجوہات ہیں اب ڈبلیو ٹی او نے سب سے پہلے کیا کیا گیٹ یعنی جنرل ایگریمنٹ آن ٹیریف این ٹریڈ یہ جو موجود تھی اس پہ دستخط کرنے پڑے بھارت کو تجارت اس تنظیم کے تحت منذبت تھی بھارت میں ڈبلیو ٹی او سے متعلق شدید مخالفات کے باوجود بھارت نے ڈبلیو ٹی او کی رکنیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ڈبلیو ٹی او کے خوانین مالی امداد درامداد برامداد غیر ملکی سرمایہ کاری کے محفوظ شعبے زراعت ٹیکنالوجی اور خدمات سے متعلق ہیں اب دیکھئے اس میں کون سے خوانین ہیں سب سے پہلے فائننشل ایڈ مالی امداد دوسرا امپورٹ ایکسپورٹ یعنی درامداد برامداد اس کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی غیر ممالک کے طرف سے سرمایہ بھارت میں لگانا اس کے علاوہ زراعت ٹیکنالوجی کے شعبے بھی اس میں اہم ہیں اس تنظیم کی رکنیت اختیار کرنے کے بعد بھارت سے بھارت میں بجلی پانی نقل و حمل تعلیم ان صحت کے شعبوں میں تیز رفتاری سے کاروباریت یعنی کمرشیل آئیزیشن شروع ہوگی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مختلف رپورٹر کے مطابق بھارت نے خط افلا سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کی آبادی میں کمی اموات اطفال کی شرح میں کمی پینے کے پانی آلودہ پانی کی نکاسی جیسے سہولیات کی فرامی کے معاملات میں ترخی کی ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی راہ پر بھارت نے بعد عزا جنوب ایشیا جہاں ترجیحاتی تجارتی معاہدہ ساپٹا پر دستخط کی ساؤٹ ایشن پریفرنشنل ٹریڈ آرگریمنٹ بھارت نے سارک ممالک کے لیے مختلف اشیاء کی برامدات پر لگی پابند اٹھا لی برامداتی محصول پر ریایت دی بھارتی بیمہ کار نیجی شعبہ نیجی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کیلئے کھون دیا گیا اور اس طریقے سے بھارت نے معاشی ترخی کو بڑے پیمانے پر حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اگلی ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک